آج کا جو اتحاسک ججمنٹ ہے یہ تمام ان لوگوں کے موں پہ تمانچہ ہے جو علیگرد مسلم یونیورسٹی سے نفرت کرتے ہیں اور علیگرد مسلم یونیورسٹی کو ڈیفیم کرتے رہتے ہیں آج جو ہے حق کی جیت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے حق میں فیصلہ دیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اتنے سممے کے بعد فیصلہ آیا تو کس طرح کی خوشی ہے کیا کہنا چاہیے مطلب ایک جو سوالیا نشان تھا علیگرد کی مائنورٹی سٹیٹس پہ اس میں جو ہے سوالیا نشان ہٹ گیا ہے ابھی پل سٹاپ لگا نہیں ہے یہ فیصلہ بڑا فیصلہ ہے اور اتحاسک آج کا دن اتحاسک دن ہے اور اس خوشی کے موقع پہ ہم سمی تمام لوگوں نے مٹھائیاں باتے اور ہم آگے بھی جو نیک سٹیپ ہے اس میں بھی ہم امبیت کرتے ہیں وہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا آج بھارت کے سممیدان میں جو عدیکار دیا گیا ہے یہ آج اس کی جیت ہے اور سپریم کوٹ نے یہ مانا کہ ہم نوجود ہیں ای 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 ایو کے وی ای ای ایم ہال میں مائنورٹی سٹیٹس کی بات کریں تو سپریم کوٹ کا کافی سمیں لمبے انظار کرنے کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ سٹیٹس ہیں ان سے بات کریں گے کیا سوچیں ان کی کیا سوچتے ہیں اس فیصلے کو دے کر کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد التماش ہوا میں بی ای فائنل ایئر میں ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ڈی سیزن صحیح ہے مطلب کہ بہت پوری علی اکبری اردری کو مطلب کہ خوشی ہے اس چیز پر اور میں یہ کہنا چاہوں گا مطلب کہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا مانی سپریم کوٹ کا آپ کیا سوچتے ہیں اتنے سمعے کے بعد فیصلہ آیا تو کس طرح کی خوشی ہے کیا کہنا چاہیں گے مطلب ایک جو سوالیاں نشان تھا علیگرد کے مائنورٹی سٹیٹس پر اس میں جو ہے سوالیاں نشان ہٹ گیا ہے ابھی فل سٹاپ لگا نہیں ہے تو ہم جو ہے ریسپیکٹڈ سپریم کوٹ کا جو ہے مطلب ویلکم کرتے ہیں اس ججمنٹ کا اور جیسا کی بینچ نے کہا ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس چیز پر مبنی ہوگا اس چیز پر مبنی نہیں ہوگا مبنی اس چیز پر ہوگا کن لوگوں نے بنایا تو ہمارے جو پرانے بزرگان حضرات ہیں جنہوں نے اس کی عمارت رکھی تو دیار بینگ ریسپیکٹڈ تو اس چیز کا ہم بہت زیادہ شکر گزارے ہیں کیا سوچتے ہیں تو سوچنا اس میں یہ ہے کہ تمام علیگ برادری جو اس ججمنٹ کو لے کے خوش ہیں اور آگے جو ہے اس کا ویلکم بھی کرتی ہے ججمنٹ کا کہ یہ جو سوال یا نشان تھا علیگر مسلم انیورسٹی کے مائنورٹی سٹیٹس پر جو سکسٹی سیون میں ججمنٹ آیا تھا اس کی اس کی اسٹیٹیوٹ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے تو جو ادھرنیہ بینچ نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ امپیکٹ جو ہے وہ چیز کرے گا کہ کن لوگوں نے اس کی جو ہے فانڈیشن رکھی تو کس پرپس سے بنایا گیا تھا کن لوگوں نے بنایا تھا کس طرح کا سوال یا نشان جو بات کہی آپ کے ساتھ میں گئی تو کیا اس کو سوالی نشان جبران نے جو بات کہی سوالی نشان تو ہے کیونکہ آج ریسپیکٹڈ سپریم کورڈ نے جو فیصلے دیا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے تھری بینچ کے لیے فورڈ کر دیا ہے اب تھری بینچ جو فریمنگ دے گی یہ سیون بینچ ججز جو فریمنگ دے گی اب وہ کونسٹیوشنل فریم ورگ میں دے جیسے بھی دے آگے اس فریمنگ میں بھی ظاہر سی باتیں ویٹ کرنا پڑے گا تو سوالی نشان تو ہے لیکن ایک پوزیٹیو مائنڈ سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ فیور میں آئیں گی چیز کس طرح کی چیز فیور میں آئیں گی اور کیا سوچ ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو سب سے پہلے مبارک بات دیتے ہیں تمام علیق ورادران کو اور ہر اس شخص کو جو علیگر مسلم یونیورسٹی سے محبت رکھتا ہے اور علیگر مسلم یونیورسٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آج کا جو اتحاسک ججمنٹ ہے یہ تمام ان لوگوں کے موں پہ تمانچہ ہے جو علیگر مسلم یونیورسٹی سے نفرت کرتے ہیں اور علیگر مسلم یونیورسٹی کو ڈیفیم کرتے رہتے ہیں آج جو ہے حق کی جیت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے حق میں فیصلہ دیا ہے اب جو تبدیلیاں آئیں گی وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا کیا تبدیلیاں آئیں گی جو بھی ماننی ہے سپریم کوٹ کا جو نیکس بنج رکھا جائے گا ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ آج ہی کی طرح ہمیں قبول ہوگا اور ہم اس کی آج ہی کی طرح ریسپیکٹ کرتے ہیں اور کریں گے بھی کافی سمعے سے دیکھتے آ رہی تھی فیصلہ آئے گا آج فیصلہ ہے تو کیا اس میں آپ کی سوچ ہے کافی خوش ہوں میں بھی کافی خوش ہوں آئی ٹھنک یہ نائٹی سکسٹی سیون کا جو ججمنٹ تھا ان کا عزیز باسشہ آپ کا انہوں نے جو منورٹری سٹیٹس کو مطلب اس کو کر لیا تھا تو ان کو کر کے یہ ججمنٹ دیا گیا ہے ہم کافی لوگ کافی خوش ہیں اور ہسٹوریکل ایک ججمنٹ میں ملائے ہم بھی اس امید سے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم اچھی ہم امید کرتے ہیں اچھے اس زلڈ کے بعد میں اگر ہم بات کریں جو یہاں اگزام ہوتا ہے بچوں کو ٹیسٹ کہتے ہیں زرہ ویشن کی بات کریں تو اس میں کیا ہے جی میرا نام سلمان ہوں اور میں پی ایج ڈی کا اسٹویونٹ ہوں ڈپارٹ میں پویٹیکل سائنس میں جب یہ ریزرویشن کی بات آتی ہے اور ججمنٹ کی بات آتی ہے یہ خوشی کا محول ایک بنا ہوا ہے تو اگر اس ججمنٹ کو دیکھا جائے نا تو یہ کہہ ہے کہ نیو برزن آف عجیز باسشہ ہے کہ ایک نیو برزن ہے جو ہسٹوریکل کوششن جو عجیز باسشہ میں تھا کہ ہوسٹیبلیز دس انسٹویشن کس پرپس سے بنایا تھا کس نے بنایا تھا وہ آج بھی کونسٹینٹ ہے وہ آج یوں کیوں ہی ہیں اسٹوریکل کوششن سہن ہے اگر بات کی جائے کہ ریزرویشن کی جسے مانوٹیو انسٹویشن کو اگر درزہ دے دیا جائے مانوٹی اسٹیٹس کا تو اس میں 50% ریزرویشن مسلم کمیونٹی کے لیے ہو جائے گا اور اس میں 50% جو ریزرویشن ہوگا وہ بائی انٹرینس وہ سب کمیونٹی کے لیے اوپن ہوگا اور یہ ایک مانوٹی انسٹویشن کے خوبی کہہ لیجئے جو کنسٹویشن نے ہمیں دیئے یہ کنسٹویشنلی جو ہیں ہر ایک مانوٹی انسٹویشن پر اپلیکیوڑ ہیں صرف علی گرہ پر نہیں باقی جتنے ہی مانوٹی انسٹویشن ہیں ان پر سب پر اپلیکیوڑ ہیں اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی ایجوکیشنلی بیک ورڈ ہیں اور گورنمنٹ نے ڈیفرینٹ کمیٹی اور رپورٹ کے تھروپ بیک ورڈ نے اس کو بتایا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس بیک ورڈ نے اس کو ختم کرنے کا کی مانوٹی اسٹیٹس اس کو دیا جائے اور وہ مانوٹی اسٹیٹس دے کر وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بیل فیر کے لیے ڈبلیمنٹ کے لیے کام کریں آپ دیکھیں گے مسلم انیورسٹی میں مور دن 50% اسٹویوڈنٹ ہیں تو اب یہ بھی ایک فائدہ خوبی ہے کیونکہ یہاں پہ جو تعلیم دی جاری ہے وہ ڈبلیمنٹ کے ایک شکل ہے ڈبلیمنٹ کا ہے اور اس سے فائدہ کمیونٹی کے ہوگا اور جب یہ انیورسٹیو بنانے کا پرفس تھا وہ بلکل یہ ہی تھا کہ ہم ایک ایسا انسٹوٹوشن بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلم کمیونٹی کو فائدہ ہو ایڈوکیشنلی ان کو جو ہے ڈبلیپ کیا جائے اگر بات کریں انٹرنل ایکشنل کے لیے جب انٹرنل ایکشنل کی بات آتی ہے انیس سو ایکی ایکٹ میں جو بات کی گئی کہ اس انسٹوٹوشن اسٹیبلیس بائی دا مسلم اس ایکٹ کے ترون یہ ہی تھا کہ ہم انٹرنل جو انٹرنل تو نام دے دیا گیا ہے بلکہ لیگل ہی اس کو مانوٹی انسٹوٹوشن میں ریزرویشن ہی کہا جائے گا کہ ہم جو ہم 50% ریزرویشن جو ہی یہاں کے جس کمیونٹی نے اس انسٹوٹوشن کو بنایا ہے اس کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں پہ ریزرویشن 50% دیں گے اب یہ دوزار پانچ میں جب یہ چیلنج ہوا ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد یہ انٹرنل اور ایکشنل کی جو ہیں ترمولوجی اسکمال کی گئی اور جو ابھی بھی ہو رہی ہے کوئی اس میں ہے نہیں مگر وہ مانوٹی انسٹوٹوشن میں جو رائیٹ ایریاں ہیں وہ ہی اس میں جو ہیں کیا رام ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ججمنٹ کو جی میرام فہان خان ہے اور یہ سلسلن کورٹ کا بہت اچھا ڈیسیزن ہے اور اسے جو بھی منورٹی کمیونٹی ہے اس کے سبھی کے لیے یہ بینیفیشن ہے سبھی کے لیے صرف مسلم کی لیے یا بہت کے لیے یہ نہیں ہے جتنے بھی اب سنکھیک میں آتے ہیں ان کے سب کے ہی لیے ہے تو دیکھئے ان چھاتروں نے بتایا کہ ابھی کچھ ڈاؤٹ بھی ہے ان کو اور خوشی بھی ہے ابھی آنے والا سمیں بتائے گا کہ کورٹ کہاں ڈیسیزن لے گی اور مانوٹی کب تک لاغو ہوگا یا اس پہ آگے کیا بات ہوگی دیکھئے تقریبا ابھی تک جو خوشی منہ جاری تھی وہ اس بات کی منہ جاری ہے کہ مانوٹی سٹیٹس علیکم مسلسٹی کو مل چکا ہے لیکن جو آپ کا ایک سوال ہے تین بینٹ کا جو فیصلہ بھی آنا باقی ہے اس کو تھوڑا سا روک لگا دیا ہے اسے ڈیلیا کرنے ہی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی حق میں فیصلہ آئے گا کیونکہ جب سالوں کی لڑائی تھی بڑسو پرانے لڑائی ہے کیونکہ اس لڑائی کو ایک عرصہ گھتر گیا اور اس لڑائی میں جتنا جدو جائد سب کے سامنے نظر آئی ہیں تو وہ ٹیچر ہو یا سٹوڈینٹ ہو یا ایمپلائی ہو جو بھی محبت رکھنے والے لوگوں ان سب کو پریشانی نظر آئی ہے منورٹی سٹیڈس کے لیے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ فیور مائے گا فیصلہ منورٹی سٹیڈس دیا جائے گا کیونکہ الگرمزرسٹی کے جو کارنامے ہیں جو اپنے آپ میں ایک اس کی تاریخ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہو الگرمزرسٹی کو منورٹی سٹیڈس دیا جائے گا کیونکہ الگرمزرسٹی کے امتیں بھی گوائیں ہیں چیز کی کیا یہ منورٹی سٹیڈس ملنا چاہیے آج کا دن احتیاسک دن ہے علی گرادری کے لیے اور یہ فیصلہ جو ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے آج اور سپریم کورٹ کا ہم بہت بہت ننبات کرتے ہیں اور تمام لوگوں کا بھی جو اس میں وکیل ہیں ہماری انیسٹی کی پیروی رہی تمام لوگوں کا ایمپلائی چھاتر چائے ایڈمیسٹریسن کے لوگ سبھی کا سکریہ دہ کرتے ہیں یہ فیصلہ بڑا فیصلہ ہے اور احتیاسک آج کا دن احتیاسک دن ہے اور اس خوشی کے موقع پہ ہم سمی تمام لوگوں نے مٹھائی ہم آٹے اور ہم آگے بھی جو نیک سٹیپ ہے اس میں بھی ہم امیت کرتے ہیں وہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا کیونکہ اس کی درو دیوار ایک 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 ایٹ اس کے احتیاسک میں احتیاس میں جائیں گے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی گرادری کو ہلک سکریہ درجہ آپ مہت پہلے مل جانا چاہیے لیکن خیر کوئی بات نہیں لیکن دیر سے ہی ملا لیکن نیائے نیائے ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں آگے بھی نیائے ملے گا دیکھئے سب سے پہلے میں علی گرادری مسلمین مسلی کی طرف سے اور میں اپنی جانب سے بھی جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ڈیسیجن آیا ہے اس کا ہم دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آنیبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے ذریعے سے ایک کرائیٹیریہ لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ کون سا انسٹیٹیوشن مائنارٹی ہوگا کون سا مائنارٹی نہیں ہوگا اور علی گرادری مسلمین مسلی کے میٹر کو بھی ایک تین ججز کی بینج کو ریفر کر دیا گیا ہے فاردہ فائنل ڈیسیجن تو اتنا ہی ابھی ہم کہیں گے باقی جو ججمنٹ ہے کافی لمبا ہے وہ سارے مجھے جنمنٹ کو پڑھا جائے گا پڑھنے کے بعد میں باقی چیزوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے فیلحال آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھیں آٹ کے تھرٹی بہت ڈیٹیل میں سپریم کورٹ نے میں نے جو سنا ہے نیوز پہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک براڈر گائیڈ لائن لیٹ ڈاؤن کیا ہے ان دا لائٹ آف انٹرپریٹیشن آف آٹ کے اور اب کون سا انسٹیٹیوشن مائنارٹی ہوگا کون سا انسٹیٹیوشن مائنارٹی نہیں ہوگا یہ جو ہے اس کا اس کو تائی کیا جائے دیکھیں ایسا ہے ابھی میرے خاصے جو میں نے سنا ہے ہم نے ججمنٹ کو پڑھا نہیں ہے ابھی اس کے حساب سے کوئی فائنل ورڈک نہیں ہے بلکہ ایمیو کے معاملے کو بھی ایک تھی ججز بنچ کو ریفر کر دیا گیا ہے ان دے ویل فائنلی ڈیسائیڈ اسٹیٹس آف ایمیو دیکھیں ہمیں پوری امید تھی اور جو ہم نےوں کی امید تھی اسی کے حساب سے ساری چیزیں آئی ہیں اور آگے بھی خوروالے نے چاہا تو چیزیں اچھی ہی رہیں گی اور ٹھیک ہوں گی دیکھیں جو لڑائی تھی جو سنگل ججیو علاباد ہائی کوٹ نے کہا کہ علیگر مسلم مینسٹری is not established by the muslim اور عزیز باشا میں یہ تاہہ کہ یہ منٹی انسٹیوٹیشن نہیں ہے تو یہ آج بھارت کے سمیدان میں جو عدیکار دیا گیا ہے یہ آج اس کی جیت ہے اور سپریم کوٹ نے یہ مانا کہ علیگر مسلم مینسٹری is established by the muslim جو ہمارے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ہمیں پوری آستہ ہے بھارت کے سمیدان پہ اور ہمیں پوری امید تھی کہ بھارت کے سمیدان کی لائٹ میں آج فیصلہ ہمارے حق میں آگا علیگر سیدنان ریڈ مائک کے لئے